پنجاب حکومت اور بلدی آئے عزمہ کے درمیان اختیارات کی سر جنگ جاری شہر کی دو سو چوہتر یونین کاؤنسلز کے ترقیاتی منصوبے سیاست کی نظر ہو گئے سیوریز، مین ہولز، کورز، سٹریٹ لائٹس اور سڑک کارپینٹی کامل رک گیا لارڈ میئر مبشر جاوید نے حکومت کے خلاف عدالت جانے کا اندیا دے دیا تبدیلی آگئی شہر میں خاتین اہلکاروں پر مشتمل ناکے لگانے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں تیرہ مقامات پر خاتین اہلکار ناکے لگائیں گی ہر ناکے پر پردے کے لیے الہدہ کیبن بنے گا ایک اے ایس آئی اور دو کانسٹیبل تیناب ہوں گے حکومت یوٹن اور جھوٹ کو سیاست کا حصہ بنا رہی ہے ران خان مہنگائی کے سونامی پر کابو پائے قوم کو بتایا جائے اربو ڈالر کس بینک پہ پڑے ہیں کرپ لوگوں سے پکڑی گئی راکم اب کہاں ہے ہم چاہتے ہیں نظام ڈی ریل نہ ہو لیکن عوام اب مزید دھوکہ نہیں کھائیں گی کمروز زمان کائرہ کی مارڈر ٹاؤن میں پریس کانفرنس حکومت مالی بہران کا شکار ویسٹ وارڈر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ تھا منصوبے کے لیے مہنگی ٹکنالوجی درکار ہے حکومت کے پاس فرنڈس نہیں لاہور میں پلانٹ لگانے کے لیے دو سو پچاس ارب روپے لاکھ اتائے گی ٹکنالوجی کے مرمت پر سالانہ دس ارب روپے خرچ ہوں گے مہک میں منصوبہ بندیوں ترقی پنجاب کا پی سی ون پر تحفظات کا اصدار واسا نے منصوبے کے لیے پچاس ارب روپے کے ڈیمارڈ کی تھی پنجاب حکومت کا لیپ ٹاپ سکیم ختم کرنے کا اعلان بیس ارب روپے مالیت کی لیپ ٹاپ سکیم سے کوئی نتائج نہیں ملے سکیم کے لیے موجودہ مالی سال میں فرنڈس نہیں رکھے گئے نہ حکومت اس قسم کی سکیم لائے گی صبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ ہمائیوں دا یاسر شہباز دور کے قریدے گئے لیپ ٹاپ سب سٹینڈرڈ نکلے تمام ریکارڈ نیپ کے حوالے گجرات پولیس کے فرنڈس میں ستر کروڑ روپے کی خورت برد کا اعظام سابق سی ٹیو لاہو رائے ایجاز دس روزہ جسمانی ریمان پر نیپ کے حوالے میرا دامن صاف ہے کرپشن کا اعظام لگا کر میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے رائے ایجاز کا عدالت میں بیان رائے ایجاز نے سال دوہزار چودہ اور پندرہ میں ایک ارب روپے سے زائد کے بھیل پاس کیے جن میں کروڑوں کی بے زابطگی ہوئی نیپ کے تفتیشی آفیسر کا جواب پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی کے ڈائریکٹر کیسر امین بٹ کے جسمانی ریمان میں آٹھ روز کی توسی بارہ دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم کیسر امین بٹ کو کل شیئرمن نیپ کے سامنے پیش کیا جائے گا دوبارہ بیان ریکارڈ کرائیں گے نیپ ہو کام خواجہ برادران اور ندیم زیا پر خفیہ ناموں سے پیراغون اکاؤنٹ سے اربو روپے نکلوانے کا الزام نیب لاہور کے پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل میں سنسنی خیز انکشافات تفتیشی ریپورٹ احتساب عدلت میں جمع خواجہ ساد رفیق سلمان رفیق اور ندیم زیا نے آٹھ سو مرلا آرازی چار ارب روپے میں فروخت کی خواجہ برادران نے شاہد بٹ کی کمورشل آرازی آوان کو فروخت کی کیسر بٹ کا مبینہ بیان انتخابات سے پہلے شیئر کے بہت چرچے سنے تھے اب نہ تو شیئر کا سر نظر آتا ہے نہ دھرڑ نہ ہی دھوم سبائی وزیر جنگلات سردار سبتین خان کی نون لیگ پر تنزیہ تنقید پر پنجاب اسیمبلی کا ایوان کہکوں میں گونجھ اٹھا اسیمبلی اجلاس میں مفاد عامہ کی پانچ قرارداد منصور ریپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری نے اجلاس کل سب گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا پینے کا صاف پانی ملک کا بڑا مصطلہ ہے ہم سب نے مل کر حل کرنا ہے الخیر فاؤنڈیشن پنجاب میں پچاس فلٹریشن پلانٹ لگائے گئی ہیپٹائیٹس کے مریضوں کی مکمل سکریننگ کی جائے گی گوڑنر پنجاب چودری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو شہر کی سب سے بڑی شالم مارکٹ میں بلڈوزر چل گئے تجاوزات کے خلاف آپ اپریشن میں تیزی جدہ ٹاور سے رنگ مہل ڈی چوک تک غیر قانونی دکانوں کا سپایا دو سو پینتالیس میں سے دو سو چونتیس غیر قانونی دکانیں مصمار ایک سو پچاس مزدور نوے ہتھوڑوں سے تھڑے شیڈز مصمار کرنے میں مصروف ستر پلازوں کے برامتوں میں قائم تین سو پچاس چھوٹی دکانیں بھی گرا دی گئیں انتظامیہ نے ساتھ ٹرک سامان مارکٹ سے اٹھا لیا عدالتی حکم پر گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑنے کا کام روب گیا بیس میٹر ریلنگ اور تارے لگانے کا کام دوبارہ شروع نہ ہو سکا گورنر ہاؤس کی دیوار مصمار کرنے میں ملوث تمام افراد کی خلاف مقدمہ درش کرنے کے لیے درخواست دائر عزر صدیق ایڈوکیٹ کی ہائی کورٹ میں درخواست گورنر ہاؤس کی کنٹرولنگ آتھورٹی کون ڈال ہے عدالت کا سرکاری وکیل سے اس تفسار لوکل آتھورٹی کی اجازت کا بغیر کیسے دیوار گرا کر جنگلی لگائے جا سکتے ہیں عدالت کے ریمارکس وفاق اور پنجاب حکومت کو نوٹس تیرہ دسمبر کو جواب طلب ڈبل سوار کے لیے ڈبل ہیلمر ڈھڑا ڈھڑ چالان ہونے لگے سائیڈ میررز نہ ہونے پر بھی چالان کی پرچی ہاتھوں میں تھمنے لگی مول روٹ پر ایک ہزار چھے سو پچیس سے زائد شہریوں کے چالان کٹ گئے روزی روٹی پوری کریں یا دو دو ہیلمٹ خریدیں شہریوں کی دوہائی ڈالفن پورس ای چالان جمع نہ کرانے والے شہریوں کو حراسہ نہ کرے ہائی کوٹ کا حکم سی سی پی او بی اے ناصر ہائی کوٹ میں پیش ای چالان ادا نہ کرنے پر شہری کی گاڑی بند کی گئی ڈالفن پولیس نے کانون کے مطابق کاروائی کی عدالت میں ریپورٹ وزو کے لیے استعمال شگہ پانی کا دوبارہ استعمال بھی ممکن ہوگا پی ایچ نے وزو واتر ری یوز منصوبہ تیار کر لیا پارکوں سے ملہے کا اٹھٹر مساجد پر وزو واتر ری یوز ٹینک بنائے جائیں گے ٹینڈر سطلب سوبے بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ میں تین ماہ کی توسی محکمہ داخلہ پنجاب نے امن و امان کے پیشے نظر 23 نومبر کو سوبے بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافیس کی تھی ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے بغیر نہیں بن سکتی کائنات کا مالک اللہ ہے اسلام مکمل دین ہے مولانا تارک جمیل کا پنجابی نیورسٹی نیو کیمپس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی لیکچور وویس چانسلر پنجابی نیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد اختر فکلٹی میمبران اور طلبہ کی کثیر تعداد میں شرکت عابد ماکیر ٹریڈرز یونین کے سرپرستے عالی حیدر علی شیخ کی نماز جنازہ جامعہ مزدی و بلوک ڈیفنس میں ادا کر دی گئی سیاسی و سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت گورنمنٹ کالج برائی خاتین گل بغ میں نیچرل سائنس سے متعلق عالمی کانفرنس سبائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن راچہ یاستر ہمائیو سرفراز کی بطور مہمان خصوص سے شرکت سبائی وزیر کہتے ہیں کہ میاری تعلیم کی فرہمی تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے سرد موسم میں شوق رنگ پھول آنکھوں کو بھاگے جلانی پاک نے گلے داؤتی کی نمائش قدرت کی رنگینیاں نمائیاں رنگ برنگے نظاروں کو دیکھنے والے دنگ رہ کریں